بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کے لکچر میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو اللہ رب العزت کے طرف سے اس کو پسدیدہ تخبہ بھی ملے گا اور جنتی کی دل میں جو کچھ آئے گا وہ پورا ہوگا یعنی جنت میں سب کچھ جنتی کو ملے گا تو سب سے پہلی قرآن کے طرف آتے ہیں کہ قرآن اس ٹاپک کے بارے میں کیا فرماتے ہیں قرآن ارشاب فرماتے ہیں ان اللہزین قالوا ربون اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہن الملائک اللہ تخافوا ولا تحزنوا واپشیروا بالجنت اللہی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ و لکم پیہا ما تشتہیہی انفسکم و لکم پیہا ما تدہوم نو ظلم من غفور رہی جن لوگوں نے دل سے اقرار کر لیا کہ ہمارا رب حقیقی صرف اللہ ہے مطلب یہ کہ شرک چوڑ کر توحید اختیار کر لی پھر اس پر کڑے رہے یعنی اس کو چوڑا نہیں ان پر اللہ کے طرف سے رحمت و بشارت کی پریشتی اتریں گے موت کے وقت پھر قبر میں پھر قیامت میں یہ کہیں گے کہ تم احوال آخرت سے کوئی اندیشہ نہ کرو اور نہ دنیا چوڑنے پر رنچ کرو اور بلکہ تم جنت کے ملنے پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاہا کرتا تھا پریشتے مزید کہیں گے ہم تمہاری رفیقتی دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رفیق رہیں گے اور تمہاری لئے اس جنت میں جس چیز کو تمہارا جی چاہے گا موجود ہے اور نیس تمہاری لئے اس میں جو مانگو گے موجود ہے یعنی جو کچھ زبان سے مانگو گے وہ تو ملے گا ہی بلکہ مانگنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی جس چیز کو تمہارا دل چاہے گا موجود ہوگی یہ بطور مہمانی کی ہوگا غپور الرحیم کے طرف سے یعنی اللہ کے طرف سے آپ کی مہمانی ہوگی یعنی یہ نعمت اکرام و اعزاز کے ساتھ اس طرح ملیں گے جس طرح مہمانوں کو ملتی ہیں اس طرح قرآن سے ثابت ہو گیا کہ جنتیوں کے لئے جنت میں سب کچھ ہوگا اور ان کو سب کچھ ملے گا اب آتے ہیں توحبے کے طرف حضرت عبد الرحمن بن ثابت فرماتے ہیں جنتی مرد کے پاس ایک پرشتہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی ہدیہ لے کر حاضر ہوگا اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں ایک سو ستر پوشا کے ہوں گی ون سیونٹی یعنی یہ اتنی باریک ہوں گی یہ جنتی اس ہیدیوں کو وصول کرتے ہوئے کہے گا تم میرے پروردگار کے طرف سے میرے لئے سب سے زیادہ پسندیدہ تحبہ لے کر آئے ہو وہ پرشتہ عرض کرے گا کیا آپ کو یہ پسند آ رہا ہے جنتی کہے گا جی ہاں تو پرشتہ اپنے قریبی درخ سے کہے گا اے درخت اس جنتی کا جو دل کری اس کی مراد کو پورا کر دے اور یہ حدیث سپت الجنہ ابن ابی دنیا میں موجود ہے اسی سے ریلیٹڈ حضرت عطا بن محسرہ فرماتے ہیں کہ جنتی حضرات میں سے جو جنتی اپنے محل سے نکلے گا اور کسی درخت یا نہر کو دیکھ کر یہ چاہے گا کہ اس کو اس جگہ نہیں ہونا چاہیے ابھی اس نے یہ بات زبان سے نہیں نکالی ہوگی بلکہ دل ہی میں ہوگی مگر اللہ تعالی اس درخت یا نہر وغیرہ کو وہی منتقل کر دیں گے جہاں وہ پسند کرتا ہوگا اللہ اکبر اور یہ حدیث بھی سپت الجنہ ابنہیم میں موجود ہے اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت بریدہ اسلام آرز اللہ تعالیٰ عنہ پرماتی ہے کہ ایک صحابی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں گوڑے کو پسند کرتا ہوں کیا جنت میں گوڑا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا جب تمہیں اللہ تعالی جنت میں داخل کر دیں گے تو اگر تو یا خود احمر کے گوڑے پر سوار ہونا چاہے گا تو تو اس پر سوار ہو سکے گا جنت میں جہاں جہاں چاہے گا وہ تمہیں لے کر اڑتا پھرے گا پھر آپ کے پاس ایک اور صحابی حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا جنت میں اونٹ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا اے بندے خدا اگر اللہ تعالی نے آپ کو جنت میں داخل پرمایا تو آپ کی لئے وہ سب کچھ ہوگا جس کو تیرا جی چاہے گا اور تیری آنکھ کے لذت اٹھائیں گی اللہ اکبر اور یہ حدیث پتح الربانی کی حدیث ہے